آپ کے علاقہ میں ایک ایسا ٹرسٹ وجود میں آیا ہے جو کہ لوگوں کی تکلیف لوگوں کی درد کو دور کرنے کے لیے ان کے کام کرتا ہے پچھلے دنوں باڑی میں ایک واقعہ ہوا ایک مکان کو آگ لگی میں بھی وہاں پہنچنے کے لیے نکلا لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میرے پہنچنے سے پہلے ہی یہاں کے ٹرسٹ کے لوگ اس مسیبت زدہ کی مدد کے لیے وہاں موکے پر پہنچے تھے تو ایسے ٹرسٹ ایسے آرگنیزیشن ایسے لوگوں کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپسا شیریٹیبل ٹرسٹ کے جتنے بھی ٹرسٹی ہیں ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ جنہوں نے اس فار فرانگ ایریا میں جہاں پہ ہمارے پی سی کے انڈر ایمبولنس کی بہت ہی زیادہ ضرورت تھی اور ہمارے پاس ایمبولنس سوائیبل نہیں تھی تو انہوں نے یہ جو چرٹیبل ٹرسٹ نے یہ جو ایمبولنس یہاں دی میں مبارک بات دیتا ہوں اس سے مرمت علاقہ مرمت کے جتنی بھی گریب جنتا ہے ان کو یہ فائدہ ملے گا جو کہ گریب کبھی بھی یہاں پر کوئی بھی کوئی حادثہ ہو جاتا تھا ہمارے پاس ایمبولنس نہیں رہتی تھی کوئی جیسے کوئی سیزیرین کا پیشنٹ ہو اس کے لیے ہمارے پاس ایمبولنس ہی ہوتی تھی ہمیں 108 پر کال کرتے تھے پھر وہ کھلینی سے یہاں پہنچتی تھی لوگوں کو کافی ڈیفکلٹیز آئیں تو یہ مرمت کے سبی گریب لوگ جنتا لوگوں کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے ڈاکٹر منجید سر انچارج پی ایسی گھوہ انچارج پولیس پوسٹ گھوہ میں آپ کا میزبان اپسا چیریٹیبل ٹرسٹ کے زیرے احتمام اناؤرل سریمنی اپ ایمبولنس میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں میں تحسل دار سر تحسل مرمت سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے شب ہاتھوں سے اس ایمبولنس کا افتتا کریں اپسا کے تمام ممبران کو میری طرف سے مبارک بھال اور تمام ممبران کو نہیں علاقہ مرمت کے سبی لوگوں کو میری طرف سے مبارک بات بہت بہت مبارک کی آپ کے علاقہ میں ایک ایسا ٹرسٹ وجود میں آیا ہے جو کی لوگوں کی تکلیف لوگوں کی درد کو دور کرنے کے لیے ان کے کام کرتا ہے پچھلے دنوں باڑی میں ایک واقعہ ہوا ایک مکان کو آگ لگی میں بھی وہاں پہنچنے کے لیے نکلا لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میرے پہنچنے سے پہلے ہی یہاں کے ٹرسٹ کے لوگ اس مسئیبت زدہ کی مدد کے لیے وہاں موقع پر پہنچے تھے تو ایسے ٹرسٹ ایسے آرگنازیشن ایسے لوگوں کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور علاقہ کے لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ کے علاقہ میں ایسے ایسے ٹرسٹ اور ایسے ایسے لوگ ایسے شخصیتیں موجود ہیں جو کی دوسروں کے دکھ درد کو سانجا کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں کوویٹ کی وجہ سے ہم کچھ زیادہ نہیں کر پا رہے ہیں کہہ پا رہے ہیں تو اید کل روز شاید ہو جائے گی کل نہیں تو پرسوں ہوگی امیت ہے کل شاید اگر چاند نظر آیا تو میں آپ کو ایڈوانس میں میری طرف سے سبی علاقہ کے لوگوں کو دل کی امیگ رہائیوں سے عید کی مبارک اور یہ گزارش کروں گا کہ کووڈ کی سوپس کی جو جو بندشیں ہیں ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ عید ہمیں بندشوں کے بیچ منانی پڑ رہی ہے لیکن ان کا پالن کرنے ان کا پالن کرنے سے ہی ہماری صحت ہمارا جو محفوظ ہم رہ سکتے ہیں جو آج یہ ٹرسٹ یہاں پر بنیاد رکھی گئی ہے اس کا مدر مقصد اس کے بارے میں تھوڑا آگا کیجئے یہ افسا چریٹیبل ٹرسٹ ہے جس کی فل پورم ہے اینیشیٹیو فار سوشل ایکٹیوٹیز افسا چریٹیبل ٹرسٹ کے جو میمبران ہے انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم علاقے کے لیے جو یہاں کے جو ٹوپوگریفی یہاں علاقے کے اگر ہم دیکھیں تو بہت دور دور یہاں پہ لوگ رہتے ہیں ایمبولنس کی یہاں سویدہ کی جو ہے بہت زیادہ ضرورت تھی اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ہم نے یہ چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ علاقے کے جو لوگ ہیں ان کو امرجنسی میں فائدہ پہنچے یا کبھی کوئی نیچرل کلمٹی ہو جاتی ہے یا کئی فائر انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں الیکٹر شاک کی وجہ سے امرجنسیز ہو جاتی ہیں تو اس وقت ریلیف اور ریسکیو کے لیے ہمارے پاس ایک ٹیم بھی موجود ہو اور ساتھ ساتھ میں ہمارے پاس ایک ایمبولنس سرویس ہو تاکہ بروقت جو ہے پیشنٹس کو وکٹمز کو لیفٹ کیا جائے یہاں سے اور نیرسٹ ہسپیٹل میں جو ہے ان کو ایڈمٹ کیا جائے تو اس کے لیے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ علاقے کے لوگوں کو ہم عید کے موقع پر ٹرسٹ کی جانب سے ایک تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں ایمبولنس کی شکل میں یہ ایمبولنس یہاں گوہا ہیڈکوارٹر پر موجود رہے گی اس ایمبولنس پر ٹرسٹ کے ممبران کے نمبرات موجود ہیں میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ان نمبرات پر کال کریں 24 into 7 جب بھی جس وقت بھی جس کو کوئی critical situation ہو تو ہماری ایمبولنس جو ہے اس کو لفٹ کرنے کے لئے ریڈی ہوگی سری جو غریب گربہ یہاں کے لوگ ہیں تحصیل مرمد کی اگر پہلے ہم بات کریں تحصیل مرمد کی جو غریب گربہ عوام ہیں ان کے لئے ہی یہ ہے یا تمام لوگوں کے لئے اور اس کے لئے سرویس جو ہے وہ free of cost سرویس لے گیا سرویس کے لئے آپ کے کیا پروجیس کے لئے یہ یہ ایمبولنس سرویس جو ہے یہ انسانیت کے لئے ہم نے رکھی ہوئی ہے اس میں دھرم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو بھی ہماری یہاں کمیونٹی ہے اس میں ہمارے ہندوز ہیں مسلم ہیں سکھ ہیں جو بھی کمیونٹی کے لوگ ہمارے یہاں رہتے ہیں یہ سب کے لئے ایویلیبل رہے گی اور چونکہ آپ جانتے ہیں ایک ٹرسٹ جو ہے ایک پرائیویٹ آگنائزیشن ہوتی ہے یہ لوگوں کے ڈونیشن پہ چلتی ہے تو ہم جو پیشنٹ جن کو ہم لفٹ کریں گے تو ان سے ہم منیمم فیول چارجز ہی لیں گے اس سے زیادہ ہم ڈرائیور کا خرچہ گاڑی کے مینٹیننس وغیرہ وہ ساری چیزیں ٹرسٹ بیئر کرے گا اور جو پیشنٹ ہوگا اس کے ساتھ اس سے صرف فیول چارجز لیے جائیں گے ساتھ میں گاڑی میں ہم فرسٹ باکس رکھیں گے وہ جو میڈیسن ہوگی وہ ٹرسٹ کی جانب سے ہی ہوگی اور آنے والے وقت میں ہم گاڑی کو اور موڈیفائی کر کے اس میں اوکسیجن سلینڈر کی سویدہ ہم رکھیں گے اور ساتھ ساتھ میں ہمارے کچھ نرسنگ ساتھ بھی ہم اس میں رکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ راستے میں اگر پیشنٹ کو کوئی فرسٹ ایٹ کی ضرورت ہوگی وہ بھی اس کو دی جائے گی فار فرانگ ایریا میں جہاں پہ ہمارے پیسی کے انڈر ایمبولنس کی بہت ہی ضرورت تھی اور ہمارے پاس ایمبولنس کبھی بھی یہاں پر کوئی بھی کوئی حادثہ ہو جاتا تھا ہمارے پاس ایمبولنس نہیں رہتی تھی کوئی جیسے کوئی سیزیرین کا پیشنٹ ہو اس کے لیے ہمارے پاس ایمبولنس ہوتی تھی ہم 108 پر کال کرتے تھے پھر وہ کھلینی سے یہاں پہنچ تھی لوگوں کو کافی ڈیفکلٹیز آئیں تو یہ مرمت کے سبھی گریب لوگ جنتہ لوگ کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے میں اپیل کرتا ہوں سبھی جنتہ سے مرمت کی اس ایمبولنس کا جو سرویس اس کا فائدہ اٹھائیں اور میں بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں جو ہماری بھی کافی ڈیفکلٹیز دور ہو گئی نہیں تو ہمیں ایمبولنس کے بغیر کافی ڈیفکلٹی آتی تھی میں مبارک بات دیتا ہوں اسی کے ساتھ یہاں پر ہم نے بہت بار یہ اشیو بھی ریز کیا کہ یہاں پر ایمبولنس جو پہلے دی گئی تھی وہ یہاں سننے میں آیا تھا کہ وہ دی گئی ہے کسی تحصیل میں بہت برشی ریز کیا ہماری بات بھی ہوئی ایتھارٹیز سے لیکن ابھی تک کوئی بھی اس پہ اقدامات نہیں اٹھائے گئے تو جہاں تک ہم اگر اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کہ ترسٹ نے اس وشے پہ سوچا اور یہاں پہ ایمبولنس دی تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے جہاں پہ جو پرانی ایمبولنس جس کی بات کر رہے ہو گورنمنٹ کی ایمبولنس تھی ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے گورنمنٹ نے ایمبولنس دی ہوئی تھی لیکن کوشش کر رہے تھے ہمارے سیمبول سر بھی بیمبول سر اب نے آئے ہیں انہوں نے بھی اس پہ بات کی ہوئی تھی لیکن اب انہیں یہ اس ٹرسٹ نے اس کو ڈونیٹ کیا یہ اس سے ہماری بہت ساری پراؤلم سالو ہو گئی اور مربط کی جنتہ کی پراؤلم سالو ہو گئی